یہی وہ کینسر کے پیشنٹس ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں خواتین بھی موجود ہیں جن کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا شاہ سلطان صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں باقی پیشنٹس یہاں پر موجود ہیں اس وقت مال روڈ بلوگ کی ہوئی ہے شاہ سب اگر تھوڑا سا میں آپ پروگرام کے آغاز میں میں آپ سے ہسٹری جاننا چاہوں کہ عدویات کب سے مل رہی تھی کب بند ہوئی ہیں سورتیال ہے کیا تو اس کے بارے میں کیا بتائیں گے پچھلے میں ریتی مادویات ساری دوائش سال سے عدویات مل رہی تھی نولی کے دور میں سب سے پہلے میں یہ بتا دوں ڈاکٹر یاسمی راشد اور پرائیم منسٹر آف عمران خان صاحب کو میں پندرہ بیس سال سے پی ٹی آئی کا پیور بندہ ہوں ٹھیک ہے اس جماعت کے لیے میں نے دن رات کام کیا اور یہ میرے سارے بائییاں انہوں نے مجھے آگے کیا ٹھیک ہے کہ یار خدا کے واسطے ہماری میڈیسن چلائی جائے میں نے ڈاکٹر یاسمی راشد کے پاس چار مہینے سے پیچھے پڑا ہوں کہ خدا کے واسطے میڈیسن بند کیجئے وہ کٹ لوگ تھے تو انہوں نے میڈیسن چلائی جائے پانچ برس سے آپ لوگوں کو تمام لوگوں کو میڈیسن مل رہی تھی میڈیسن مل رہی تھی میڈیسن مل رہی تھی اور ایک عمومی طور پر عام طور پر کتنا خرچ کتنا ہوتا ہے میڈیسن کا ایک پیشنٹ کا ایک لاکھ پچترزار اسیزار پیار خرچ ہوتا ہے ایک مہینے کا اور اس میں نوارٹس والوں کی میر بانی کہ انہوں نے گیارہ ماہ کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا اس کے نائنٹی وائن پرسنٹ اس کے باوجود نائن پرسنٹ یہ گورنمنٹ نہیں دے سکی اور جس بیس پہ میں کہنا خان صاحب آپ کینسر بیس پہ آئے تھے کینسر بیس پہ یہ ڈاکٹر راشمین نائل نائل الیکٹڈ کو آپ نے ہیلتھ منسٹر بنا دیا جس کو پتہ بھی نہیں میں پی ٹی آئی کروں میں نے تحریک انصاف میں پندرہ سال سے جانے قربان کی ہیں ہر قسم کا ساتھ دیا اور دل رات لوگوں کو ساتھ دیا میں نے یاسمی راشس کو بولا کہ خدا کا واسطہ آپ یہ کام نہ کریں آپ یہ بہت غلط کام کر رہی ہیں آپ کے اتے ہوئے تو عمران خان کو آپوزیشن کی ضرورت نہیں اور اس نے بیڑا گھر کر دی پورے پنجاب میں یہ پورے پنجاب سے لوگ آئے ہیں اور یہ چاہے بدوں ہیں دے رہے تین ڈیتھ کیس ہو گئے ہیں پونے دو لاکھ رپیہ خرچ آتا ہے اور اس وقت جو ہے زیادہ 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 ساڑھے تین لاکھ چار لاکھ رپیہ مانگ رہے ہیں تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے ایک مہینے کی دوائی ہے تین لاکھ ساٹھ ہزار کی ایک مہینے کی جو دوائی ہے وہ کمپنی فری دی رہی تھی ایک مہینے اس کے ساتھ حکومت پنجاب کا بلکل ایسے ہی ہے دوزار چودہ پندرہ سے یہ جاریتہ بل نہیں تھی دوزار اٹھارہ اور دو نیس دوزار انیس سے بلکل ایسے ہوا لے سے پیشنٹس کے حوالے سے مسیحہ کے طور پر جانے جاتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے انہوں نے ہسپیٹل بھی اس لیے بنایا تھا کینشنٹ کے پیشنٹوں کے لیے بنایا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ دوزار اٹھارہ اور سے لے کر دوزار انیس کے انہوں نے پیسے نہیں دیے سوہ سو ارب روپیہ بنتا ہے جو حکومت نے انہیں پی کرنا ہے نوارٹیس کو نوارٹیس کو پی کرنا ہے صرف ایک مہینے کی یہ پیسے انہیں تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے پی کرتے تھے اب انہوں نے نوارٹیس نے میڈیسن بند کر دی ہے انہوں نے کہا حکومت ہمیں پیسے نہیں دے رہی لہٰذا پیشنٹ خود یہ پیسے دے مہینے کی وہ دعا مفتے دے رہی تھی ایک مہینے کا حکومت پیشاب نے پاکستان نے خرچ ادا کیا دینا تھا بلکل ایسے یہ وہ نہیں دے رہی ایک مہینے کا بھی نہیں دے رہی ایک مہینے کا بھی نہیں دے رہی بڑا خرچ ہے ڈاکٹر راشید یاسمن کے پاس چار پانچ مہینے سے شاہید صاحب جا رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں لیکن وہ کوئی ایکشن وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہو سیکھ تھا کہ خان صاحب کیلو میں یہ چیز نہ ہو اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایک چھوٹا اتجاز کیا کہا جب آپ کے میٹروں کے نور بند کیا تھا بلکل ایسا ہی اس کی اس کی اس کی چار پیشن پنجاب ٹوٹل پانچ ہزار پیشنٹ ہیں جس میں سے چار پیشنٹ مر چکے ہیں چار پیشنٹ مر چکے ہیں دوائی نہ ملنے کی وجہ سے یہ تو بڑی بڑی افراد سوچیا ہماری صرف یہ ریکویسٹ سندھ اور خیبر پس انخواب کنٹینیو ہو گئے نواتس کے ساتھ اور انہوں نے یہ ریگولر کر دیا وہاں تینوں صبحوں میں یہ دوائی مل رہی ہے اور صرف پنجاب کے اندر بند کی گئی ہے اور ڈاکٹر جاسمن راشد کی ہٹ درمی کی وجہ سے جسارہ ہو رہا ہے وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں عوام کہہ رہی ہے عوام کہہ رہی ہے ہم قرائے نہیں دے سکتے ہیں لوگوں سے قرائے مانگ کر لے کر آتے ہیں عوام وہاں رو رہی ہے خریب بزرگ مائے بینے جو کہتی ہے ہم پتہ نہیں کس طرح یہاں قرائے کٹھا کر کے مانگ کر لاتے ہیں سب ہمارے ساتھ ہیں وہ کہتی ہے ہم کہاں سے دوائی لے ایک ماہ کی دوائی چار لاکھ روپے کی ہم کہاں سے لے چار لاکھ روپے کی باری 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 اس سے لے اس نے اپنی اپنے جو کہنے والا تھا کہ میں کوئی قریب نہیں رہن دیا گا اس بچے نے سب کو مار دیا ایسے ایسے خریب پر لانت ایسے فالی میٹ پر لانت ایسے ڈیکٹر پر لانت ایسے فریسے آزم مرانگر پر لانت مردابار مرانگر مردابار مرانگر مردابار بیا نواز شریف جنواز آپ اتنے جذباتی جذباتی کھنویا جذباتی اس لیے اس لیے ہاں شہباتی یہ بجری کے بید جو تین سر میں آتا بہت ہزار آتا توائی پہ بات کرے توائی پہ بات کرے اس لیے ہاں کھریب کا جنوازم گلتی میری همشیرہ ہے میری همشیرہ شیرہ ہے آپ کی ہمشیرہ ہیں میں ہمشیرہ ہیں میں ہپیٹی سی کا مریض ہوں آپ ہپیٹی سی کا مریضہ کہاں سے آئے ہیں میں ذرا پاک پتن سے پاک پتن سے آئے ہیں اور آپ کو ادبیات پچھلے ایک مہینے سے نہیں ملے نہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا سب ایک ہے جنڈا ہے کہ جس طرح پرانی پچھلی کارکمنٹ نے دس سال سے میڈیسن دے رہنی چاہیے ابھی بھی چلتی رہنی چاہیے اگر تین صوبہ میں چل سکتے تو یہاں کی بند کی ہے باقی صوبہ میں چل رہی ہے یہاں پہر ایک ریکویسٹ ہے آپ سے یہ روڈ ہے آپ تو بڑے لکھے لوگ ہیں اور یہ بھی بڑے لکھے لوگ ہیں سمجھدار ہیں اگر آپ ان کو ریکویسٹ کر دیں کہ یہ روڈ میرے سکتے ہیں چاہیے سے ڈاکٹر راشوی ڈاکٹر پیٹو ہمارے ہیں یہ ریکویسٹ ہے آپ ایک انسانی دیکھیں یہ کوئی سننے سننے بابر صاحب کی بات سننے بابر صاحب ہارے جس طرح آپ کی تکلیف ہے اس تکلیف سن لینا اگر آپ سننے بابر صاحب کی بات سننے بابر صاحب کی بات سننے جس طرح آپ اپنا آپ کا آپ کا اتجاج آپ کا حق ہے میں چار ماہ سے ڈاکٹر راشوی راشوی کے پیچھے تھا کہ عمران خان نے کہا تھا چار ہلکے کھولتے ہیں تو ٹھیک ہے میں سر کو بھائوں گا میں نے چار ماہ سے ڈاکٹر راشوی راشوی دو مٹ سن لیں میں چار ماہ سے ڈاکٹر راشوی راشوی کے پیچھے کہ خدا کا واسطہ سن لیں لادے میڈیزن یہ بچہرے گریب ہے کوئی بھی رہی آٹ گیا ہے کوئی پشاور سے کوئی ملتان سے کوئی سیارکورٹ سے کوئی بچارہ پتی کہاں کہاں سے گھچے میں تو لہور کا ہوں ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ میں تین لوگوں کے لیے آیا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈرکٹر نہیں ہے مجھے اجازت دیں گے آپ کا پروٹیسٹ کرنا آپ کا رائٹ ہے لیکن اس کو پیس فولی کرنا ہوتا ہے پیس فولی رائٹ ہے لیکن کانون کو ہاتھ میں لے کر نہیں میری عرض سننے میں تو عرض کر رہا ہوں یہ روڈ بلوک ہے ٹھیک ہے یہ کانون آپ نے توڑا ہے میں نے اپنے گھر کا کانون نہیں لگانا ہے یہاں پہ قانون توٹ یہاں پہ آپ کا قانون چلتا ہے یہ ان گریبوں پہ قانون نہیں چلتا آپ ان گروپ سر آپ گزارے سن لینا گزارے ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہیں میڈیسن دینی آپ یاسوی راجر کو بڑھا لیں سر آپ ان کو بڑھا لیں دو منٹ کے اندر ہمیں ریٹل دے کر نہیں دینی یہ چلے جاتے ہیں بابر صاحب سے بابر صاحب ایک منٹ دین میری بات دے موز مریض ہے کینسر سے مر رہا ہو سر تقلیب ہمیں بھی ہے اب یاد اس کو نہ مل رہے ہو کینسر کا درد کبھی فیل کیا ہے میرے بات سنیں کوئی شخص کسی کا قتل ہوتا ہے سنلی کوئی شخص کسی کا قتل ہوتا ہے کیا دوسرے کو وہی رائٹ آسل ہے کہ وہ قتل کر دے گا جاگے وہ قانون سنیں اس کے قانون اس کے قانون زاگتے ہیں اس کے تحر کلات جائے گا پانچ ہزار پیشنٹ ہیں پنجاب کے پانچ ہزار پیشنٹ ہیں جنہیں تین ماہ سے میڈیسن نہیں ملی